آہ اسلام علیکم دوستو کیسے ہو تم لوگ ٹھیک ٹک اس Samuel اگر میں تم لوگ اسے کہوں کہ کراچی کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر تم آؤگے تو تمہیں ایسے پیارے پیارے لائن قبز دیکھنے کو ملیں گے اگر میں تم لوگ سے کہہوں کہ یار کراچی کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت سارے تمہیں ایفریا نائن وائیٹ ٹائگر بینگ اول ٹائگرز دیکھنے کو ملے تو مزہ آئے گا تم لگے مجھے بہت سارے ڈی ایمز آتے ہیں یار ازلان بھے پلیز ہمیں یہ جگہ بتا دیں ہمیں کوئی ایسی جگہ بتا دیں جہاں جا کے ہم شیر کے بچوں سے مل سکیں ٹائگر کے بچوں سے مل سکیں اور بڑا کلوز انکاؤنٹر کر سکے ہم لائن کے ساتھ ٹائگر کے ساتھ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بیسیکلی ایک ایسی جگہ کے بارے میں جہاں پہ ساری چیزیں آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس وقت ہوں ایم ایم ریزورٹ کے اندر اور یہاں پر ایسی پیاری پیاری سوری میرا بچہ ایسی پیاری پیاری چیزیں ہیں جو آپ مطلب اگنور نہیں کر سکتے بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے میرے کیمرے کے مکھی تو نہیں آرہی چلو آرہی تو خیر ہے خیر بھئی آج کی ویڈیو جو ایم ایم ریزورٹ کے اوپر ہے یہاں پہ بہت سارے پیارے پیارے بچے ہیں اور یہ ویڈیو انڈ تک دیکھو گے کریں گے ہم اس پیاری سی پپی کے ساتھ اور ہاں یہ ویڈیو انڈ تک دیکھو گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انڈ یا ابھی یہاں پر ایم ایم ریزورٹ پہ جانے یہ تازی تازی برید ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ میرا خال ہے بچہ تکریباً پچیس سے تیس دن کا مجھے بچہ لگ رہا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ ابھی نہیں رکھا گیا تو میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ اس بچے کا نام کیا ہونا چاہیے میں یہ فی میل ہے دیکھ رہے غور سے مطلب چیک کرو یہ آپ دیکھیں گے یہ میں اور قریب لی آتا ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ یہ دیکھو اب آپ کیسے رزس کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کیسے اس کو اگنور کر سکتے ہیں پھر عوام مجھے بولتی ہے آپ کیسے ویڈیو بنا لیتے ہیں بھئی یہ ریزن ہے اس خوبصورت ریزن کی وجہ سے میں ویڈیو بناتا ہوں آو گے اب یہ سو جائے گا میری گود میں جی کیسے اگنور کر سکتے ہیں مجھے بتاؤ پوسیبل ہی نہیں چانس ہی نہیں ہے واو ادھر سے دیکھو اس کی شکل دکھانا تھا لاؤ 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 یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ لو ابھی ایسے نیپ لے لیں گے ہر تین سے چار گھنٹے بعد پانچ گھنٹے بعد یہ دودھ پیتے ہیں اپنی امی کے پاس جا کے پھر ہی ہمارے پاس آتے ہیں ہے نا چلو اس کو میں یہاں سلا دیتا ہوں اور باقی کی چیزیں جو ہم آگے بڑھتے ذرا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں شیر یہ شیر کے شورٹ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت کتنے موٹے تازے ہٹے کٹے ہیں موسیقی شیر دیکھ لیے نا بھائی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اوستریج بس میں دعا کرتا ہوں کہ اوستریج وہ آکے چڑے نہیں چلو جی اوستریج دکھاؤں میں بھی آپ کو یہ لو بھائی یہ اوستریج کھلا اوستریج یہ ایزیلی چارج ہو سکتا ہے اگر میں قریب جاؤں گا نہیں نہیں موسیقی بھاگتا ہو آئے گا اپنی ٹانگ ہی دیکھ رہا آپ اس کی ٹانگوں سے ٹکر مارے گا مجھے گرائے گا اور اپنے پیر میرے سینے پر رکھ کے ڈرم بجا دے گا اور میں ہی میری پسنیاں ختم ابھی میں ملاتا ہوں اشر سے آپ کو اشر کون ہیں اشر كی جگہ ہے اللہ کا ختم کیا نہیں تازی ہے بھائی مجھے ٹھوڑا بتاؤ گے اپنے ایم ایم ریزورٹس کے بارے میں ایم ایم ریزورٹس بنایا ہے بھا بھا لیکچری کیونکہ سکر آئے مین روڈ اور ہم نے پبلک کے لئے کھولا ہے یہاں پر وزٹ کرے انجوائے کرے اور بہت سارے ہاں پہ وائیڈ لائف کے انیمالز ہم نے رکھے ہیں وائیڈ لائف رکھی بڑی اچھی اس میں بینگال ٹائگرز ہیں وائیڈ سائیبیرین ٹائگرز ہیں افریکن لوینز ہیں اور دیرز وغیرہ فیلو ڈیرز بہت اچھے سائز کم نے پول بنایا ہے گیمنگ روم بنایا ہے بہت ساری اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم نے رکھی ہیں پبلک کے لئے فیملیز کے لئے اچھا یہاں پہ آگے وزیٹ کریں میرے فینز وغیرہ فالوورز بغیرہ وہ یوشلی بولتے ہیں ہمیں ٹائگر کے بچوں کو دیکھنا ہے ہمیں شیئر کے بچوں کو دیکھنا ہے اور ایسی کوئی جگہ پاکستان میں ہے نہیں جہاں آپ کلوز انکاؤنٹر کر سکیں ان کو دیکھ سکیں تو کیا یہاں آگے دیکھ سکتے ہیں بلکل یہاں پہ آگے دیکھ سکتے ہیں یہی وہی جگہ ہے جہاں پہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس ٹائم سب سے اچھا کلیکشن ہاں میں سندھ میں کھوں گا ہاں میرے پاس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا جو فارم ہے وہ سندھ میں پہلا فارم ہے جو کہ دوا کے لائنز بریٹ کر رہا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے جس مطلب جتنی ورائیٹیز ہمارے پاس ہیں بگ کیٹس میں ایک پرائیوٹ پرسنٹ کے پاس پرائیوٹ فارم پر کسی کے پاس نہیں ہے میں کمپیر تو نہیں کروں گا گورنمنٹ کے جو زو وغیرہ اس سے زو میں بھی آپ کو پتا ہے یہ چیز ہی نہیں ہے کراچی زو وغیرہ میں بھی کیا حال ہے وہاں پر جو شیر وغیرہ گا ہم نے جو ورائیٹیز رکھی ہیں ہمارے پاس جو ٹائگر ہیں میرے پاس جو ٹائگر ہے وہ پاکستان سب سے بڑا وائٹ ٹائگر اللہ کا شکر ہے ایتوانا بڑا سائز کسی کے پاس نہیں ہے بائٹ ٹائگر بھائی یہ جو ابھی تم لوگ سکرین پر دیکھ رہو ٹائگر چلیے ایک کے پاس دوست کے پاس پاکستان کا سب سے بڑا ٹائگر ہے وائٹ ٹائگر صحیح ہے بھائی زبردست کمپوٹیشن چل رہا ہے بہت سارے لائنز ہیں ہمارے پاس چھے سارے لائنز ہیں چار پانچ ٹائگر اتنی بڑی کلیکشن کسی ایک پرائیوٹ پر نہیں ہے اچھا مجھے بتا بکنگ کا کیا سین اگر کسی کو بک کرنا ہو تو کسی کو بک کرنا ہو تو مجھے دے دو کہ نمبر وغیرہ سب کچھ ڈالا ہو ہے تو وہ جا کے تم لوگ دیکھ سکتے ہو بالکل ایسی آپ جا کے وزیٹ کر سکتے ہیں اور آپ آئیں ایونٹ بغیرہ کروا سکتے ہیں بالکل آپ ایونٹ بھی کروا سکتے ہیں ایونٹ کی لئے بہت سارے ایونٹس ام نے کرے ہیں میرے شادیوں کی ایونٹس کرا ہیں بیرڈھےے پارٹیز وغیرہ اور شادیوں کی ایونٹس کرا ہیں ہاں شادیوں کی ایونٹس کرا ہیں تو بھئی ابھی میں اندر کی طرف آگیا ہوں اے بھائی صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہیں میرے دوست بلی کے گشت کیسا ہے میرا لال جانو میلا بیٹا میلا گدہ یار یہ دیکھو کیا بات ہے یہ بھی صحیح ہے تو بھئی یہ محول ہے اور اور یہ ساری کلیکشن یہ روم وغیرہ پکنک کے لئے سے بڑا زبادست ہے ہم نے سوچا چی چی زیام دیکھتے ہم اپنے دوستوں کو بھی بتاتے ہیں آپ لوگ بھی ہمارے دوستی آرہو ہم نے سوچا ہم آپ کو بھی بتائیں صحیح ہے جی ایک اور دو کمرے ایک منٹ بھگی دوسرا روم آ گیا ہوئے 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 کلین 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 اس کی ڈپک ہوگی اشار گہرائی کالی ہے اچھا very nice تو بھائیوں دیکھو بات سنو اب ہی چیز بتا دوں یہ ویڈیو سپانسرڈ نہیں ہے ہے بھائی میں کنفرم کر دوں یہ ویڈیو سپانسرڈ نہیں ہے یہ میں بالکل میں خود آکے یہ چیز دکھا تم لوگ اس لئے رہا ہوں کیونکہ میرے بہت سارے دوستوں نے کہا ہے فالوورز نے کہا ہے کہ ہمیں شیر دیکھنے تائگرز دیکھنے کیونکہ زوم میں بھی بہت بڑا ڈسٹنس ہوتا ہے یہاں تم نے کیج ماشاللہ سے ایسے بنایا ہے کہ ڈسٹنس قریب بھی ہے اور ایک بیریئر بھی ہے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ تم لوگ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ تم لوگ یہاں آگے سارے چیزیں دیکھ سکتے ہو سو یہ تم لوگ کے لئے تھی let me know in the comment section کہ جب بھی تم یہاں پر آؤ مجھے لازمی بتانا کہ تم ایم ایم ریزورٹ آئے تھے تمہارے ایکسپیرینس کیسا تھا مجھے لازمی بتانا اور ہاں ملتے ہیں پہ اگلی ویڈیو پہ بہت خیال دکھنا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ